اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے چلیئے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں آج کا قصہ بہت چھوٹا، مختصر اور شوٹ کٹ ہے لیکن سبق بہت بڑا ہے آپ کو اس کو پورا ضرور سننا چاہیے میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کا ایک سیکنڈ بھی زائع نہیں ہوگا اگر آپ کو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں اور اپنوں میں اس کو شیئر ضرور کرنا قصہ یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شکاری آیا اس کے ہاتھ میں ایک چکور تھا چکور ایک پرندے کا نام ہے جس کا فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں جس کا ایک پاؤ نہیں تھا وہ لنگڑا چکور تھا سلطان نے جب اس کو دیکھا تو سلطان کو وہ چکور بہت پسند آیا تو سلطان نے اس کی قیمت پوچھی تو شکاری نے اس کی قیمت بہت بتائی یعنی بہت مہنگی قیمت بتائی سلطان حیران ہوا اور شکاری سے کہا کہ بھائی یہ تو لنگڑا ہے اس کا ایک پاؤ بھی نہیں ہے اس میں عیب ہے تم اس کی اتنی قیمت کیوں بتا رہے اس کو اتنا مہنگا کیوں بتا رہے ہو تو شکاری نے جواب دیا سلطان یہ چکور میں ایک خاص بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں سلطان میں جب بھی شکار پر جاتا ہوں تو اس چکور کو ساتھ میں لے کر جاتا ہوں اور اس کو جال سے باند دیتا ہوں اور یہ چکور عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہے کبھی رونے کی آواز کبھی ہسنے کی آواز کبھی غم کی آواز کبھی درد بھرے آواز تو اس کی آوازیں سن کر یہ اپنے ساتھی چکوروں کو بلاتا ہے اپنے قوم کے چکوروں کو بلاتا ہے اور اس کی الگ الگ آوازیں سن کر بہت سارے چکور اس کے پاس آ جاتے ہیں اور جال میں بھز جاتے ہیں اور پھر میں ان چکوروں کو پکڑ لیتا ہوں ان کو بیشتا ہوں اور اس کی اسی ٹیلنٹ کی وجہ سے میں نے بہت سارے پیسے کمائے ہیں بہت سارے چکوروں کو بھسایا ہے تو اس میں یہ ٹیلنٹ ہے جب سلطان نے یہ بات سنی تو مو مانگی قیمت دے کر اس چکور کو خرید لیا اور جیسی ہی خریدا آن دا سپوٹ وہی پر اس چکور کو زبا کر دیا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے سب لوگ حیران درباری حیران شکاری حیران شکاری نے حیرس سے پوچھا کہ سلطان آپ نے اتنی مہنگی قیمت دے کر مو مانگی قیمت دے کر اس چکور کو خریدا اور اس کو زبا کر دیا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے کیوں تو سلطان نے اس وقت بڑے تاریخی جملے کہے جو ہم سب کو یاد ہونے چاہیے زندگی پر یاد رکھنے چاہیے سلطان نے کہا جو دوسروں کی دلالی کے لیے اپنوں سے غدداری کرتا ہے اس کا یہی انجام ہونا چاہیے اس کو زبا کر دینا چاہیے اس کو قتل کر دینا چاہیے اس کا زندہ رہنے کا اس کو حق نہیں ہے اس کا زندہ رہنا اپنوں کے لیے اور اپنی قوم کے لیے وبال جان ہے بے شک ہمارے اندر ہماری قوم کے اندر ہمارے خاندان کے اندر ایسے کچھ دلال ہوتے ہیں جو ہوتے تو اپنے ہیں مگر دلالی دوسروں کی کرتے ہیں دلالی دشمنوں کی کرتے ہیں دلالی غیروں کی کرتے ہیں اور اپنے ہی قوم کو اور اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو دشمنوں کے ہاتھ پسوا دیتے ہیں دشمنوں کے ہاتھ بکوا دیتے ہیں مجھے اسی بات پر اقبال اشر صاحب کے کچھ اشار یاد آگئے وہ فرماتے ہیں کہ سمٹ کے رہ گئے ماضی کے داستانوں تک حدود ذات سے آگے نکلنے والے لوگ ستم تو یہ ہے کہ ہماری صفوں میں شامل ہے چراغ بچتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں کہاں گئے پانی پر چلنے والے لوگ اللہ ہماری قوم کے دلالوں سے اور ہماری خاندان کے دلالوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم